یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول اللہ کانو بھی استہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں پھر لکھا ہے یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھی اطلاع دی گئی وہ ماں چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اب دیکھیں یہ بھی بہت ہی اہم فکرہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے بازوز اپنی ناسمجھی میں بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب جو تھے آپ کی وفات وہاں پہ ہوئی یہاں پہ ہوئی اب یہ دیکھیں وہاں پر مستورات آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی تو اس سے کیا پتا چلا؟ وفات کے وقت حضرت مرزا صاحب کی ساتھ جو بستر کے ساتھ والی زمین تھی وہ صاف تھی پاک صاف تھی ورنہ خواتین وہاں پر کبھی نہ آ کر بیٹھتی پھر لکھا ہے اس وقت ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچھکاری کی جس سے وہ جگہ کچھ ابر آئی مگر کچھ افاقہ نہ ہوا بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اس حالت میں آپ کو کی یہ تکلیف دی گئی ہے تھوڑی دیر تک غرغرہ کا سنسلہ جاری رہا اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی اللہم صلی علیہ وعلیٰ مطاعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بارک وسلم یہ تھی اس روایت کا جو مختصر جو ہے وہ یہاں پہ صفحہ نمبر دستہ کے یہ مختصر حصہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جو میرے پیارے دوستو یہ جو اس کے بعد اسی روایت میں ایک ہی جو روایت نمبر بارہ ہے اس میں لکھا ہے خاک سار نے والدہ صاحبہ ایک صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے یعنی جو کہ ابھی میں نے پڑھی ہے جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اب دیکھیں اس سے یہ مدہ پتا چلا میرے جیسے لوگوں کو کہ یہ ایسے انہوں نے یہ روایت نہیں لکھ دی بقیدہ چک کیا گیا ہے بقیدہ تصدیق کی گئی ہے اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ستی بات رکھنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے جی آگے جلتے ہیں لکھتے ہیں اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی وفاد کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ حاجت کے لیے آپ پہانا تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ زوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی تو آپ کو اتنے زوف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے پیٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں جی میرے پیارے دوستو یہ ہے اسی سیرت المہدی کا صفحہ نمبر گیارہ اور اس سے پہلے کے خاکسار اس صفحہ اس صفحہ نمبر گیارہ کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے میں آپ کو یہ یاد دلوانا جاتا ہوں کہ یہ وہ صفحہ ہے جس کے اوپر شاید سب سے زیادہ ظلم ہمارے جو غیرمدی بھائی ہیں اور ان کے علماء ہیں انہوں نے کیا ہے کیوں کیونکہ وہ اس صفحہ کو کاٹ کاٹ کر بیان کرتے ہیں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں بڑھا چڑھا کر باقی باتیں چھپا جاتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے مرچ مسالے بھی ایڈ کرتے ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دئی بہرحال میں اس صفحہ کو آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں بغیر کسی مرچ مسالے کو ایڈ کیے اور میں اس صفحہ کا اوپر کا حصہ لگاتا ہوں جزاکاللہ جی جوستو کیا لکھا ہوا ہے میں پہلے پڑھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم آپ سو جاؤ میں نے کہا یعنی آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا مگر اب اس قدر زوف تھا کہ آپ پہانا نہ جا سکتے تھے اس لیے میں نے چار پائی کے پاس انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر زوف بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کیا آئی اب یہ دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے پیچھلے صفحہ سے جہاں جہاں پہ آیا ہے کہ دست آیا وہاں پر میں نے اس کو لائٹ بلو کلر وہاں پہ کیا ہے اور جہاں پر کیا کا ذکر آیا وہاں پہ ڈارک بلو کلر کیا ہے اور آپ دوست اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس روایت کی مطابق پانچ دفعہ جو ہے وہ دست آیا اور ایک کیا آئی اور پانچ دفعہ دست آنا اور ایک کیا آنا یہ جو ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کو جا کے پوچھ لیں یہ اس کے لئے بیسیوں بیماریوں میں یہ ہو سکتا ہے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو کچھ علم ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ جو جست کی جو بیماری ہے جو اس حال کی جو شکایت ہے یہ جب کسی ضعیف العمر کے شخص کو ہو حضرت مرزا صاحب وہ اس کو جوان نہیں تھے آپ ایک دھیڑ عمر کے شخص ہے تو یہ بہت جلدی بہت زیادہ زوف کر دیتی ہے جزاک اللہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے جب آپ کیسے فارغ ہو کر لیٹنے لگے اب یہ غور سے بڑھنا میرے بھائیوں کیا لکھا ہے جب آپ یعنی حضرت مرزا صاحب قیع سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگون ہو گئی میرے پیارے بھائیوں یہ ایک فکرہ جو ہے اس کو ہمارے جو غیرمدی بھائی ہیں ان کے علماء جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں مرچ مسالے ایڈ کرتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی بھی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں کیا کبھی کسی شخص کو قیعنا یہ قابل اعتراض ہے کیا قیع سے فارغ ہو کر لیٹنا یہ قابل اعتراض ہے اور کیا اگر لیٹتے لیٹتے کوئی شخص اپنے بستر پر گر جائے زوف کی وجہ سے تو کیا وہ قابل اعتراض ہے اور اگر اس شخص کو زوف کی وجہ سے لیٹتے لیٹتے اگر وہ اس طرح سے گرے کہ وہ اس کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرا جائے تو کیا یہ قابل اعتراض بات ہے میرے بھائیوں میں آپ کو صرف یہ یاد دلاتا ہوں کہ ان دوستوں کو خاص طور پر جن کی عادت ہے تمسخر کرنے کی کہ کبھی موقع ملے کبھی موقع ملے تو خدارہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو ہے اس سے پہلے کی بیماری کے حالات پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تعالی جو ہے وہ چونکہ بشر ہیں اس لیے اللہ تعالی جو ہے ان کو بھی بیمار کر دیتا ہے یا بیماری ان کو بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ اس فکرے کو اس کے اندر کوئی اطراز کی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو جزاک اللہ پھر لکھا ہے اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا اب یہ دیکھیں یہ وہی فکرہ ہے جہاں سے یہ روایت شروع ہوئی تھی صفحہ نمبر نو سے اضافہ کیا ہے چونکہ یہ تصدیق کر رہے تھے تھوڑا سا کھول کے باتیں کی ہیں اس کے بعد اسی روایت کے بارے میں خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشاہ ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں والدہ اچھا اب یہ جو ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ جو میں نے پہلے بات بیان کی تھی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ حضرت مرزا صاحب کو جب اللہ تعالی نے بتلایا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ انیس سو پانچ سے حضرت مرزا صاحب نے جب الوسیت رسالہ لکھا اس وقت سے گاہے بگاہے اللہ تعالی آپ کو یہ بتنا رہا تھا کہ آپ کی وفات کا وقت نزدیک ہے اور خاص طور پر انیس سو آٹھ میں بے شمار کئی ایسے الہامات ہوئے جن سے یہی پتہ چلتا تھا تو یہ یہاں پہ بات واضح ہو جاتی ہے جزاک اللہ جی دوستو اس کے بعد والا جو فکرہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے میں نے جب اس کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ اکثر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ یہی پہ بات کو ختم کر دیا کرتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگوگو ہو گئی اور یہ بات چھپا لیتے ہیں بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ اسی روایت میں دو لائنے بعد لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور زوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلالے آپ نے فرمایا یعنی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا آپ یہ دیکھیں اس وقت تک مرزا صاحب اگر زندہ نہ ہوتے تو کون فرما رہا تھا وہاں پہ اور مولوی صاحب ہمارے بعض مولوی جو ہیں وہ تحصوب کے اندر جو ہیں وہ آ کر یہ اوپر ہی جہاں پہ لکھا ہوئے ہیں اور حالت دگرگو ہو گئی وہیں بے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی وفات ہو گئی تھی حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے بہرحال کیا لکھا ہے آپ نے فرمایا بلالو نیز فرمایا محمود کو جگالو پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلالو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اب یہ بہت اہم بات ہے میرے لئے بہت اہم ہے کیا فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں اور دیا تو کیا دیا اب یہ دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ متقی لوگ تھے جو بات یاد نہیں تھی اس کے بارے میں صاحب کہا دیا کہ مجھے یاد نہیں حضرت صاحب نے کچھ فرمایا تھا اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا اور یہ پیچھے میں نے آپ کو مرزا بشیر احمد امی صاحب کی بھی اسی سے ملتی جلتی بات بتلائی کہ انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں کہ نماز ستم کرسکے یا نہیں کرسکے اور یہاں پہ کہہ رہی ہیں حضرت امہ جان کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں اور دیا تو کیا دیا تو میرے بھائیو یہ متقی لوگوں نے جو کچھ ان کو یاد تھا انہوں نے وہ بتلا دیا جو ان کو یاد نہیں تھا انہوں نے کہہ دیا مجھے یاد نہیں ہے الحمدللہ جی دوستو اس کے بعد اسی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں خاکسار ارض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض موت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت قرب تھا اور نہائیت درجہ بیچینی اور کبراہت اور تکلیف کی حالت تھی اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موت کا بھی باوقت وفات تقریباً ایسا ہی حال تھا اب اس بارے میں وہ مزید فضاحت فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ بات نواقف لوگوں کے لیے موجب تاجب ہوگی کیونکہ دوسری طرف وہ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ صوفیاء اور اولیاء کی وفات نہائیت اتمنان اور سکون کی حالت میں ہوتی ہے اور یہ واقعی یہ درست بات ہے میری پیچھے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایک مجاہد ختم نبوت وہ فرما رہے تھے کہ نہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی وفات سے پہلے تو مجھے بس اس سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ مجاہد تو ہیں لیکن انہیں میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کہ واقعات پڑے ہی نہیں ہیں برحال کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں سو دراصل بات یہ ہے تو اپنی امت کے متعلق اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور ان کے مستقبل کا فکر مزید براہ اس کے دامنگیر ہوتا ہے تمام دنیا سے بڑھ کر اس بات کو نبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے پس موت کی آمد جہاں اس لحاظ سے اس کو مسرور کرتی ہے کہ صاحب کے وسال محبوب کا وقت قریب آن پہنچا ہے وہاں اس کی عظیم شان ذمہ داریوں کا احساس اور اپنی امت کے مطالق آئندہ کا فکر اسے غیر معمولی قرب میں مطلع کر دیتے ہیں مگر صوفیاء اور علیاء ان فکروں سے آزاد ہوتے ہیں ان پر صرف ان کے نفس کا بار ہوتا ہے جی میرے پیارے دوستو اب بھی یہ ہوتی ہوتی یہ روایت کا آخری صفحہ میں نے لگا دیا ہے صفحہ نمبر بارہ اور یہ صفحہ نمبر بارہ کے اوپر والے حصہ پہ ہی یہ روایت ختم ہو جاتی ہے میں وہ حصہ یہاں پر لگانے لگا ہوں جزاک اللہ جی دوستو صفحہ نمبر بارہ کی سپے لکھا ہے مگر نبیوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بار بس فرق صاف ظاہر ہے تو یہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک تشریح بھی اس کی بیان کی ہے اب اس کے بعد یہاں پر مزید اسی بارے میں حضرت میرزہ صاحب کی وفات سے متعلق آگے لکھا ہے اس روایت میں حضرت والدہ صاحبہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ان کی گمراہت کے اظہار پر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا اس کے متعلق میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے دریافت کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے جب دیکھیں یہ مزید بات کو کھو رہے ہیں دو متقی جن کی ہم نے باتیں پہلے سنی کہ جو ان کو یاد تھا وہ ہمیں بتلا دیا جو یاد نہیں تھا اس کے بارے میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یاد نہیں ہے اپنی طرح سے کوئی کہانی نہیں بنائی کوئی سٹوری نہیں بنائی کیا فرماتے ہیں جس پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب کی یہ مراد تھی یعنی حضرت مسیح عمد علیہ السلام کی یہ مراد تھی کہ جیسا کہ میں کہا کرتا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے سو اب یہ وہی معود وقت آ گیا ہے اور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ان الفاظ میں گویا حضرت صاحب نے مجھے ایک رنگ میں تسلی دی تھی کہ گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وہی مقدر وقت ہے جس کے متعلق میں خدا سے علم پا کر ذکر کیا کرتا تھا اور اب یہ دیکھیں ایک بہت بڑی یہ ایک اس وقت سو سال پہلے تو یہ کہلے کہ بیش گوئی بنتی ہے لیکن اب ہم نے اپنی آنکھوں سے سو سال نے ثابت کیا کہ یہ بات بلکل ٹھیک تھی کیا لکھا ہے فرماتے ہیں اور جس طرح خدا کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے یعنی وفات کا وعدہ اسی طرح خدا کے دوسرے وعدے بھی جو میرے بعد خدا نصرت وغیرہ کے مطالق ہیں پورے ہوں گے اور خدا تم سب کا خود کفیر ہوگا الحمدللہ یہ بات سو پیسط پوری ہوئی جی دوستو یہ اس روایت کا آخری فکرہ اور یہ فکرہ بھی بہت ہی اہم ہے لکھا ہے نیز حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا اب یہ دیکھیں یہ کون فرما رہی ہیں وہی خاتون جن کو جو بات یاد تھی وہ انہوں نے بتا دی جو یاد نہیں تھی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں جس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ سچ بولنے والی خاتون تھی کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کو اس حال کی شکایت اکثر ہو جایا کرتی تھی یہ گھر کے ایک فرد کی گواہی ہے جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے یہ بھی ایک گواہی ہے گھر کے فرد کی گواہی کہ حضرت مسیح اماز علیہ سلام کو جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ درج بھی کیا ہے کہ آپ کو یہ شکایت ہو جاتی ہے دست کی آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے اور یہ بات میں آخر میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ دوست اس بات کو بھی ذین میں رکھیں کہ حضرت دو زرد چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے ان دو زرد چادروں کی تعبیر حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق ہیں اور ان دو بیماریوں میں ایک بیماری آپ نے اسی دست کی بیماری کو قرار دیا تھا اپنی کتاب میں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اس پیشبوئی کو کیسے زبد اس رنگ میں پورا فرمایا ایک تو یہ کہ آنے والے مسیح کو دو بیماریاں وہ لاحق وہ تھی اور دوسرا یہ کہ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اللہ سل محمد وآل محمد کما سل لیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انہ کا حوید مجید اس کے ساتھ دوستو یہ جو آج کا جو لیکچر تھا ایک ہی روایت جو کہ صفحہ نمبر نو سے شروع ہوئی اور صفحہ نمبر بارہ تک چلی سیرت المہدی جند اول کی جس کو خاک صاحب نے پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا بغیر کسی قسم کے میرسی مسالوں کے پیش کیا اور الحمد اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو دوست ہیں وہ شاید اس لیے جو ہیں وہ میڈل سے نکل گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ مچھلی منٹی بنائیں گے لیکن جب روایت پڑی ہے گئی ہے ان کے سامنے مکمل تو شاید ان میں سے بعض کو شدید قسم کا افسوس ہوا ہے کہ ہم تو یہ اتراز کرنے آئے تھے وہ اتراز تو حل ہو گیا تو اس کے ساتھ لیکچر ختم ہوتا ہے الحمدللہ اختتام پذیر ہوا